اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم امید ہے آپ سبھی بخیر و آفیت ہوں گے آج میں آپ کو سینٹینس پڑھانے جا رہا ہوں یعنی سینٹینس کسے کہتے ہیں what does سینٹینس mean جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم انگلیش میں دیکھتے ہیں سیمبلز جیسے اے بی زیڈ تک ان کو ہم لیٹرز کہتے ہیں ان سیمبلز کو جیسے اس والے سیمبلز کو ہم اے کہتے ہیں اس کو بی کہتے ہیں اس کو سی کہتے ہیں چلتے چلتے زیادہ تک ہم ان کو ان سب کو ہم ان سیمبلز کو لیٹرز کہتے ہیں جیسے اس کا نام الگ ہے پھر اس سیمبلز کا اے اس کا بی اس کا سی یہ الگ الگ لیٹرز ہیں اور کل ملا کر ان کو ہم الفابیٹ کہتے ہیں یہ بھی ٹوئنٹی سیکس ہوں گے تو یہ جو letters and 26 letters یہ جب آپس میں ملتے ہیں ایک سے زیادہ تو یہ لفظ بناتے ہیں یعنی word ان سے word بنتا ہے یعنی اگر یہ دو letter بھی ہوتے ہیں تین letter بھی ہوتے ہیں ایسے ایسے چار بھی مثال کے طور پر n ہمارے پاس ایک two letter word ہے ایک اور n دوسرا letter ہے two letter words تو جب ایک سے زیادہ letters ملتے ہیں تو word بناتے ہیں اسی طرح سے پھر ایک سے زیادہ words جب ملتے ہیں تو sentence بناتے ہیں بیٹا میں یہاں پر کچھ لکھوں گا آپ گور سے دیکھنا آپ بھی پڑھو میرے ساتھ جیسے میں نے پہلے لکھا have home work i my finisher دوسرا میں لکھتا ہوں my home work تیسرا میں لکھتا ہوں i have finisher my home work میٹا جب اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں پہلی sentence یہ جو پہلے میں دیکھتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں ان تینوں میں group of words ہیں wordوں الفاظوں کا مجموعہ ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے جیسے یہ ایک word ہے اس میں یہ ایک اور ایک word ہے جیسے have یہ ایک word ہے home work یہ ایک اور word ہے i my finisher یہ الگ الگ words ہیں یعنی group of words اس میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں تینوں میں group of words ہیں اب ہمیں کیا دیکھنا ہے پہلے group of words جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے جب اس کا ہم معنی نکالتے ہیں تو کوئی معنی یہ نہیں دیتا ہے بلکل اس سے کوئی معنی ہمیں پتا نہیں چلتا دوسرے والے میں جب ہم دیکھتے ہیں میرا کام لیکن سنس تو یہ دیتا ہے لیکن کمپلیٹ سنس نہیں میرا کام آگے میرے کام کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے وہ نہیں بتاتا تو اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی کمپلیٹ سنس make a sense but not کمپلیٹ سنس تو تیسرے والے میں ہم کیا دیکھتے ہیں ان گروپ آورز میں میں نے اپنا کام مکمل کیا کمپلیٹ ہیا ختم کیا تو اس کا مطلب ہے یہاں پر یہ کمپلیٹ سنس دیتا ہے یعنی make a کمپلیٹ سنس دیتا ہے یہاں پر ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں اس والی سنٹینس میں I have finished my homework گروپ آف ورڈس ہے لیکن arrange it in a right way یہاں پر یہ arrange پہلے والی میں یہی ورڈس تھے اگر ہم دیکھیں گے یہی ورڈس لگ بگ اس میں بھی تھی لیکن arrange نہیں تھی in a right way تو اس طرح سے ہمیں پتا چلا کہ سنٹینس is a group of words تو ہم لکھیں گے a sentence is a group of words بلکل اس میں ہم نے group of words دیکھے that makes complete sense that makes complete sense group of words لیکن arrange it in a right way that makes complete sense تو سب سے پہلے سنٹینس میں کیا ہوتا ہے آپ پہلا پوائنٹ جب ہم نے دیکھا اس میں کیا ہوتا ہے group of words شاباش دوسرا پوائنٹ اس سنٹینس میں آپ یاد رکھنا it makes complete sense complete sense دیتی ہے یہ تیسرا جو اس میں ہے it has a verb اور an action word بھی کہہ سکتے ہیں اس میں action word ہوتا ہے یعنی verb ہوتا ہے یہ ایک اور ٹاپک ہے کبھی آپ کو پڑھاؤں گا اس میں verb ہوتا ہے it has a verb اور action word اور چوتھا پوائنٹ جو اس میں ہے سنٹینس میں ہونا ضروری ہے لازمی ہے it begins with a capital letter begins with a capital letter capital letter ہم کیا ہم کس سے کہتے ہیں بیٹا جیسے یہ والے symbols جو ہیں big font میں جب ہم دیکھتے ہیں ان کو تو یہ کیا ہیں capital letters اور یہ والے small letters یہ جو سنٹینس جب شروع ہوتی ہے تو پہلا والا جو اس کا letter ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے capital تو ایک اور آخر والی بات جو پانچوں پوائنٹ اس میں ضروری ہے آہ it ends with a full stop ends with a full stop full stop آپ جانتے ہو اس طرح سے چھوٹا dot آخر پہ یعنی جو میں یہاں پر لگایا ہے سو these words I wish you all the best thanks موسیقی